بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویجنرز میں آپ کی معلومہ نوشین صحیح جماعت پنجم سے آج کا ہمارا عنوان آپ کی کتاب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 152 اور 153 سے لیا گیا ہے آج کا ہمارا عنوان ہے کتاب بہتر یا کمپیوٹر آج ہم مقالمہ نویزی کریں گے سب سے پہلے مقالمے کی تعریف جانیں گے مقالمہ کسے کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہونے واری گفتگو کو مقالمہ کہتے ہیں مقالمے کو انگریزی میں ڈائیلوگ کہتے ہیں اس طرح اردو سبان میں مقالمے کا مطلب ہم کا نام ہونا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب اور کمپیوٹر کے درمیان مقالمہ ہو رہا ہے اس میں کتاب اور کمپیوٹر اپنی اپنی اہمیت بتا رہے ہیں ڈائیلوگ کے انداز میں کی جانے والی گفتگو مقالمہ کہلاتی ہے کمپیوٹر آج کے دور میں ایک جدید مشین ہے کمپیوٹر کے ذریعے ہم گھنٹوں کے کام منٹوں میں آسانی سے کر سکتے ہیں ہم اپنی تمام مشکلے آسانی سے حل کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے اسی طرح کتاب ہماری بہترین دوست ہے کتاب ہمیں عداب سکھاتی ہے کتاب کے ذریعے بھی ہم دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آئیں اب ہم کام کی طرف چلتے ہیں تو اب آپ سب نے مقالمے کی بلند خانی کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کتاب زیادہ بہتر ہے یا کمپیوٹر مثالے دے کر کلر پیپر پر لکھیں گے اور تصویر بنا کر کتاب یا کمپیوٹر کی کوپی میں چسپا کریں گے ہفتہ چھتا مقالمے کی تعریف ویڈیو کی مدد سے لکھیں گے اور ٹیلی فون اور موبائل کے درمیان تصویروں کا استعمال کر کے مقالمہ و نویسی کریں گے اور گھر میں بھی مختلف انوانات پر کداروں کے انداز میں مقالمہ کریں تاکہ آپ مقالمہ کرنا سیکھ سکیں تو پیارے بچوں یہ تو تھا قوائد کا ایک انوان امید ہے آپ نے مقالمہ و نویسی کرنا سیکھ لی ہوگی اب ابھی مولنمہ کو اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ